السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم جعوید اکبال ہر بل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہے آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے عضو تناصر کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے جسے سپاری کہا جاتا ہے اس کے اندر سوجن کہا جاملا یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہمارا موضوع ہے تو یہ اس کے اسباب اس کی علامات اس کا علاج اور اس میں پرہیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے گوشت گذار کروں گا تو سب سے پہلے قرود پاک نبی مہبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی پڑھتا ہوں وہاں بھی پڑھیں جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوشت گذار کیا ہے کہ سپاری کی سوجن یعنی اس میں تناسل کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس میں سوجن اور ورم کا آ جانا ہے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں اس میں جنیادی جو سباب ہوتے ہیں وہ گرم اور پھوشت گذاروں کے زیادہ استعمال ہیں یا ایسی گندی کسی ایسی ٹائلٹ کے اندر جہاں پہ یہ صفائی کا صحیح پروپر اندامنا وہاں پہ پہ شاب میرک کرنا اور وہاں سے چھینٹوں کا عضو تناسل کو لگ جانا یا کئی لوگ بلکل صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں گندے میں دے رہتے ہیں نہاتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جو ہے صفائی کے اندر سوجن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے مین ریزن اس میں ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایک دوسرے کے کپڑے پہنتے رہتے ہیں جیسے کئی نوجوان ہسٹلز میں ڈائرے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے کپڑے ڈال لیتے ہیں رویئر ڈال لیتے ہیں تو اگر ایک شخص متاثر ہے تو دوسرا بھی اس میں متاثر ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ اس کا ایک اور جو مین سبب ہے وہ ہے سوزاک سوزاک کے بارے میں ویڈیوز بھی موجود ہے یعنی سوزاک ایسا ہٹھیلہ مرض ہوتا ہے جو کہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو یہ وہ تگدو کے بعد یہ مرض کا عزالہ ہوتا ہے اس کے اندر سوزاک کے اندر میں نے وہ کافی اس میں بھی اس ویڈیوز کے اندر کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بات سمجھائی ہوئی ہے تو اس ڈیٹیل میں میں اپنی جاؤں گا لیکن سوزاک کے جراسینوں کی وجہ سے جو اندر سے پیپ بہر خارج ہوتی ہے تو وہ پیپ جب یہ ہشفہ کو لگتی ہے یا سپاری کو لگتی ہے یا مرض ناصل کے اگلے ہیسے کو جب وہ ٹیس کرتی ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے اس انفیکشن کے وجہ سے وہاں پہ سوجن ہونا شروع جاتی ہے یعنی وہ وہاں پہ ورم اور سوزش ہو جاتی ہے تو اس کی علامات کے اپنی اس کی علامات کے اندر یہ ہے کہ مرض ناصل کا جو اگلہ حصہ جسے ہشفہ کا جاتا ہے جسے سپاری کا جاتا ہے اس میں ورم اور سوزش ہو جاتی ہے یعنی کہ نارمل کنیشن کے اندر وہ ایک مطلوبہ اپنی کیفیت میں اس کی جو جسامت ہے اسی کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن جو ہی وہاں پہ وہ ورم ہوتا ہے سوزش ہوتی ہے یا انفیکشن ہوتی ہے تو وہ سپاری جو اپنی کافی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کی علاج کے اندر کون سی ایسی ہم عدیبیات کے استعمال کریں یا کون سی ہم ایسی غیزاؤں کا استعمال کریں جس میں جیسے یہ مرض کا ازالہ ہو جائے تو اس کے بنیادی طور پہ تو ہمیں پرعیز کرنا زیادہ انتہائی ضروری ہے کہ جو بھی یہ اس انفیکشن دادا آدمی جس کو یہ ورم اور سوزش ہو چکی ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ کسی کے کپڑے ڈالنا بلکہ بند کر دے اور اپنے کپڑے کسی کو بنے دے یہ سب سے بنیادی بات اس کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ روزانہ گرم پانی کے ساتھ ایک دفعہ دھوکے اور اس کو دھوک کے اندر رٹکائے اور ڈیلی روٹین میں اپنے دن میں بلکہ دو مرتبہ اپنے کپڑے تدیل کریں تاکہ جتنی وہ ورم اور سوزش کی وجہ سے جو انفیکشن کے وجہ سے جو اندرس پی بغیرہ گرہ آ رہی ہے تو وہ تاکہ اگر آپ یہ کپڑوں کو لگتی ہے تاکہ وہ دوسرے دن اگر آپ نئے کپڑے ڈالتے ہیں یہ تو سب سے بنیادی بات ہے اور اس کے علاوہ ہے جو اس میں آپ نے ایک بنیادی چیز کا خیال کر رہے ہیں کہ آپ نے سابن وغیرہ استعمال کرنا یعنی عام جو خوشبودار سابن ہوتے ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دے بلکہ آپ ایسا کریں جو جن کے اندر کشبوب گرہ نہیں ہوتے جن کے اندر کاربالی کی ایسٹ ٹائپ جن کے اندر یہ موجود ہوتا ہے وہ والا سابن آپ استعمال کریں یا نیم سور یعنی نیم کا سابن جو وہ بنیادی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں وہ نیم کا سابن آپ استعمال کریں وہ زیادہ بہتر ذرت آپ کو دے گا تو اس کے علاوہ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے یہ نیم کے پتے لینے ہیں نیم کے پتے کم از کم پاؤڈھیڑ یوں پا اور نیم کے پتے ہیں کے اندر کنے ہونے ہیں ان کو ایسا ایسا تھوڑا کوٹ لینے اور اٹھا پھنے کی ,وان pontوہ د KP کہ اپا کرنا ہے ہے تو آپ نے اس کو چھان لے گا ہے کسی کپڑے کے دال کو اس کو چھان لے تو وہ کسی بڑی لیٹر والی بوتل کے اندر آپ دال کے رکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے یعنی جب آپ نہاتے ہیں یا واش روم میں پشاہ ویرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو وہ پانی کی بوتل آپ کی وہاں واش روم کے موجود ہیں یعنی اپنے گھر کے اندر آپ موجود ہیں تو اس میں وہ تھوڑا سا آپ نے بینی پہلے استنجا ویرہ آپ نے یہاں ساتھا پانی سے کر لیں گے استنجا ویرہ کرنے کے بعد وہ آپ نے چلوں کے اندر پانی تھوڑا سا لے کے اپنے پورے اس میں تناسک کو ٹیسٹیز کو کنجرانوں کو اچھے طریقے سے آپ نے اس پانی کی ساتھ دھولے گے دھولے کے بعد دیانے وہ آپ نے خوشک میں کرنا ہے یعنی وہ خود بخود وہ خوشک کو یعنی وہ آپ نے بلکل سپاری کو آگے پیچھے اس کے اندر بعد اپنی اپنی سپاری کے دمیانی حصی کے اندر وہ آپ نے اچھے طریقے سے پانی ساتھ دھونی ہے صاف کرنی ہے تاکہ انفیکشن بلکل آپ کے پاس موجود نہ ہو پانی کے ساتھ بلکل وہ دھول جائے تو یہ ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے دوسرے نمبر پہ اس میں آپ نے جو کھانے والی عدویات ہیں ان کے اندر خاص طور پہ ماجون اشبہ یا ارکے شاہترہ جو ہے یہ ماجون اشبہ آپ نے یہ بنی ملائے دبی مل جاتی ہے یہ کرشی کی لے لیں اجمل یا ہمدرد کی لیں تو یہ ماجون اشبہ کی آپ نے ایک دبی خرید لیں نہیں ہے تو یہ چھوٹا جو چاہے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے دن میں تین مرتبہ ارکے شاہترہ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ چند دن آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ورم اور فوزش پر یہ اتر جائے گی تو اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرہیز اس میں انتہائی ضروری ہے آپ نے مباشرہ سے بھی پولی طور پر پرہیز کرنی ہے کسی کے کپڑے بلکل نہیں ڈالنی نہ اپنے کپڑے کسی کو ڈالنے دینے اور ڈیلی روٹین میں نہ حال ہے اور یعنی یہ اگر آپ ابتدائی عمل اگر آپ کرتے ہیں اس طرح جلدی آپ کا مرض کا عزالہ ہو جائے گا تو اس کے علاوہ جو غیزائیں ہیں جو غیزائیں کون سی ایسی ہم استعمال کریں تاکہ جو ہے یہ ہمارا جو مرض دور کرنے میں معامل ثابت ہو تو ان میں آپ نے کتنی گرم اور محرک غیزائیں ہیں جن میں یہ گوست جتنے بھی ہیں وہ آپ چند جنرے پہلی چھوڑ دیں یہ تلیوی چیزیں اپکوڑے سموست ہے یا ایسی فاسٹ فون وغیرہ کولا ٹرنکس وغیرہ یہ آپ محمد اور پہ چھوڑ دیں جتنی گرم سبزی ہیں جن میں خاطر پہ بینگل ہیں یا اور اس طرح کی جو گرم سبزی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں یعنی ساتھا کتن ٹنڈے توری وغیرہ اس طرح کی جو سبزی ہیں جو ہیں وہ آپ سمار کریں ماشاءاللہ جلدی آپ کو فائدہ ہو جائے تو میری آخر میں آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو بقیادہ ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں تو میری ویڈیوز کو بقیادہ آپ لائک بھی کیا کریں اور اچھے کمنٹس دیا کریں اور ماشاءاللہ لوگ مجھے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حکیم سب بہت آپ اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی رحمائی کرتے ہیں تو مزید میری ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے پیدا اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامل ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ